جی دلاور بھائی پوچھتے ہیں کہ منگنی کے موقع پر لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہناتی ہے کیا یہ جائز ہے جناب آپ تو انگوٹھی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آج کل جو منگنی کا رواج ہے کہ جس میں غیر محرم لڑکی لڑکے کو اکٹھے پٹھا کے اور پھر وہ غیر محرم لڑکا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہناتا ہے اور پھر لڑکی لڑکے کا ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہناتی ہے یہ تو سرسر ناجائز اور حرام ہے وہ کون سا جو ہے وہ میہم بیوی ہو گئے ہیں وہ تو ابھی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے تو یہ منگنی صرف ایک وعدے کا نام ہے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ ہمیں منظور ہے وہ لڑکی والے کہیں کہ آپ کے بیٹے کا رشتہ ہمیں منظور ہے کہ اس کے اندر کتنا بگاڑ پیدا کر دیا گیا ہے پھر اس کے اوپر جو حرام کام کیا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکے کو جو انگوٹھی پہناتی وہ سونے کی ہوتی ہے اور سونا مرد کے لیے حرام ہے مشکات المصابی میں روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہاتھ میں رشم تھا دوسرے ہاتھ میں سونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر جو ہے وہ دنیا میں حرام کر دی گئی ہیں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا میری امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے جائز ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس نجائز کام سے بچنا بہت ضروری ہے اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنے داماد کو انگوٹھی پہنانی ہی پہنانی ہے لازمی پہنانی ہے تو پھر وہ چاندی کی انگوٹھی بنوالیں جو مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ ساڑھے چار ماشر سے زیادہ نہ ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک نگ لگوالیں اور کوئی کہتا ہے کہ میں نے مہنگی جو ہے وہ انگوٹھی پہنانی ہے تو جناب آپ پھر اس طرح کریں کہ چاندی کی انگوٹھی بنوالیں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہیرے کا نگ لگوالیں ہیرہ تو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے نا تو آپ ہیرے کا نگ لگوا دیں تو یہ انگوٹھی اپنے داماد کو پہنا دیں تو یہ سونا جو ہے وہ مرد کے لیے حرام سونے کی انگوٹھی آپ اپنے داماد کو نہیں پہنا سکتے اور بعض کہتے ہیں جی صرف اگر ایک دن کے لیے پہن لیں میں کہتا ہوں جناب آپ ایک دن کے لیے کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی آپ جو ہے وہ یہ حرام کام نہیں کر سکتے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی موسیقی